اللہ اکبر کے دن ہی ہوگا سمجھ رہے ہو قبر کی مثال تو خواب کی ہے جیسے آپ اچھے کام کرتے تو خواب اچھے آتے ہیں برے کام کرتے تو خواب کیا آتے ہیں برے تو قبر میں بھی ایسے ہی ہے کہ اچھے کام کیوں گے تو وہاں جو برزخ کی کیفیت ہوگی وہ کیفیات آپ پر اچھی ہوگی اور اگر برے کام کر کے جاؤ گے تو کیفیات کیا ہوں گی جیسے خواب میں تکلیفیں نہیں دی جا رہی ہوتی ہیں اس طرح کی کیفیت ہوگی باقی جو حقیقی معنوں میں زندگی ملے گی روح جسم میں باقاعدہ پروپر لوٹائی جائے گی ہمارے جسم کے ذرات کو جمع کر کے پورا انسان بنایا جائے گا وہ قبر میں نہیں بلکہ وہ آخرت میں اور پھر پورا جنت اور جہنم قبر میں نہیں ہیں تب یہ دیس میں آتا ہے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ ہم مطلب کچھ اثرات ملتے ہیں کچھ گریبی میں کچھ چیزیں ملتی ہیں قبر میں پورا عذاب اور پورا ثواب وہ آخرت میں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عامال زیادہ برے نہیں تھے تو قبر میں جو تکلیف ہوئی اس کی وجہ پہ آخرت کی سزا ختم ہو چکی ہوگی ان کی کیونکہ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اس حساب میں قبر کے عذاب کو بھی لاکھت ترازوں میں رکھا جائے گا اور وہ پھر آخرت کے حساب سے مائنس کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں